اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جبکہ فی کلو پینتالیس روپے تک تیل ہو چکا ہے عوام کا یہ کہنا ہے کہ اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ نے خودکشی پر مجبور کر دیا ہے اور مہنگائی کے باعث عوام کتنے پریشان ہیں کیا کہتے ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں ایک آدمی جس کی اٹھارہ نظر پر سیلری ہے وہ گرگر رینڈ دے گا بیل دے گا یا کیا کرے گا رزق کمانا ہمارے نیازی صاحب نے اتنا مشکل کر دیا کہ آپ کو بتا نہیں سکتے ہر چیز مہنگی ہوڑی ہے پٹرول مہنگا ہوڑا ہے آپ کے سامنے ہی ہم انہوں کے حالات دیکھ رہے ہیں آپ کیسے ہیں مہنگائی کی وجہ سے گریب لوگ جو ہے بہت پریشان ہیں امران خان صاحب نے ہم نے وائدہ کیا کہ ہم بہت سستہ کریں گے یہ چیز سستی کریں گے یہ سستی چیز کریں گے اب جو ہے نا وہ خودکشی پر ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ لوگوں نے مجبور کیا ہے مہنگائی اتنی ہو گئی ہے بلکل لاکھы روپے کے کاروبار ہمارے بلکل آشکال کاروبار بھی بلکل ٹپ بن گئے ایک روپے لی چیزہ بھی دس روپے کی بن گئی ہے اتنی مہنگائی ہے جو چیز آج ہم لینے جاتے ہیں روپے کی صبح کو وہ ڈیٹھ روپے کی ملتی ہے مہنگائی ہے یہ سے زیادہ دو تیس روپے کمائی ہوتی ہے کیا کھائیں کیا کریں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جبکہ فی کلو پینتالیس روپے تک تیل ہو چکا ہے عوام کا یہ کہنا ہے کہ اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ نے خودکشی پر مجبور کر دیا ہے اور مہنگائی کے باعث عوام کتنے پریشان ہیں کیا کہتے ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں ایک آدمی جس کی اٹھارہ نظر پر سیل رہی ہے وہ گرگر رینڈ دے گا بیل دے گا یا کیا کرے گا رزق کمانا ہمارے نیازی صاحب نے اتنا مشکل کر دیا کہ آپ کو بتا نہیں سکتے ہر چیز مہنگی ہوڑی ہے پٹرول مہنگا ہوڑا ہے آپ کے سامنے ہی ہم انہوں کے حالات دیکھ رہے ہیں آپ کیسا ہے مہنگائی کی وجہ سے گریب لوگ جو ہے بہت پریشان ہیں امران خان صاحب نے ہم نے وائدہ کیا کہ ہم بہت سستہ کریں گے یہ چیز سستی کریں گے یہ سستی چیز کریں گے اب جو ہے نا وہ خود کشی پہ ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ لوگوں نے مجبور کیا ہے مہنگائی اتنی ہو گئی ہے بلکل لاکھ روپے کے کاروبار ہمارے بلکل آشکل کاروبار بھی بلکل ٹپ بن گئے ایک روپے لی چیز ابھی دس روپے کے بن گئی ہے اتنی مہنگائی ہے جو چیز آج ہم لینے جاتے ہیں روپے کی صبح کو وہ ڈیڑھ روپے کی ملتی ہے کیا کریں سر مہنگائی اتنی ہو گئی ہے سے زیادہ دو تیس روپے کمائی ہوتی ہے کیا کھائیں کیا کریں کاروبار نہیں ہے دوسرا کرونا ویرس ہے تیسرا یہ مہنگائی ہے غریب عوام کہاں جائے روز مرہ کی چیزیں جو غریب آدمی کھاتا ہے وہ پہنچ سے دور ہوتے جارہی ہیں مگائی کا بہران آیا گیا تھا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جبکہ فی کلو پینتالیس روپے تک تیل ہو چکا ہے عوام کا یہ کہنا ہے کہ اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ نے خودکشی پر مجبور کر دیا ہے اور مہنگائی کے باعث عوام کتنے پریشان ہیں کیا کہتے ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں ایک آدمی جس کی اٹھارہ نظر پیس ہل رہی ہے وہ گر کا رینڈ دے گا بیل دے گا یا کیا کرے گا رزق کمانا ہمارے نیازی صاحب نے اتنا مشکل کر دیا کہ آپ کو بتا نہیں سکتے ہر چیز مہنگی ہوڑی ہے پٹرول مہنگا ہوڑا ہے آپ کے سامنے ہی ہم انہوں کے حالات دیکھ رہے ہیں آپ کیسے ہیں مہنگائی کی وجہ سے گریب لوگ جو ہے بہت پریشان ہیں امران خان صاحب نے ہم نے وائدہ کیا کہ ہم بہت سستہ کریں گے یہ چیز سستی کریں گے یہ سستی چیز کریں گے اب جو ہے نا وہ خودکشی پہ ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ لوگوں نے مجبور کیا ہے بن گئے ایک روپے لی چیز ابھی دس روپے کی بن گئی ہے اتنی مہنگائی ہے جو چیز آج ہم لینے جاتے ہیں روپے کی صبح کو وہ ڈیڑھ روپے کی ملتی ہے کیا کریں سر مہنگائی اتنی ہو گئی ہے اس سے زیادہ دو تیس روپے کمائی ہوتی ہے کیا کھائیں کیا کریں کاروبار نہیں ہے دوسرا کرونا ویرس ہے تیسرا یہ مہنگائی ہے غریب آبام کہاں جائے روز مرہ کی چیزیں جو غریب آدمی کھاتا ہے وہ پونچ سے دور ہوتے جا رہی ہیں مگائی کا بہران آیا گیا تھا